مجھدنی کا شکار افراد میں ظاہر ہونے والی علامات کو تفصیلا ہم آج بتائیں گے مجھدنی کی تباہ کاریوں کے تہر ایسی علامات کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے جو کہ عموماً ایسے افراد میں نمائع ہوتی ہیں جو کسرس سے مجھدنی کرتے ہیں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ہر فرد جو کہ کسرس سے اس کا شکار ہو یہ تمام علامات کا مجود ہونا ضروری نہیں تمام علامات یا ان میں سے چند ایک علامت بھی اس مرض کی تشہیز کرتی ہے تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے نمبر ایک عزو تناسل پتلا اور کمزور ہو جاتا ہے اس میں انتشار کی احلیت کمزور پڑ جاتی ہے نمبر دو مریض کا عزو جھٹ سے کمزور نظر آتا ہے اور پتلا ہو جاتا ہے نمبر تین مریض پشتہ حیمت غمگین اور اداس رہتا ہے نمبر چار چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے اور آنکھیں اندر دنس جاتی ہیں نمبر پانچ مریض تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور ہر وقت اکیلہ رہنا پسند کرتا ہے نمبر چھے اساسے کامتری غالب آ جاتی ہے مریض کسی سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکتا نمبر ساتھ قوت ارادی میں کمی اور کام سے نفرت ہونے لگتی ہے نمبر آٹھ غصہ زیادہ آتا ہے اور چڑچڑا پن غالب آ جاتا ہے نمبر نو مریض عموماً ساتھ درد اور چکر آنے کی شکایت کرتا ہے نمبر دس مریض کی بنائی کمزور ہو جاتی ہے اور کانوں میں شائن شائن کی آوازیں آتی ہیں نمبر گیارہ پشاپ کی حاجت بار بار ہوتی ہے اور کئی بار پشاپ میں جلن کی شکایت بھی ہو جاتی ہے نمبر بارہ مریض کو عورتوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ میں مدن رہتا ہے نمبر تیرہ میدہ کمزور رہتا ہے مریض آئے دن بدحضمی اور میدے کے اطلب امراض کا شکار رہتا ہے نمبر چودہ مریض کی معاشرتی زندگی ختم ہونے لگتی ہے اور وہ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے جلنے سے کتر آتا ہے نمبر پندرہ مریض کی صحت دن بدن نڈحال ہوتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے آئے روز مطلب بماریوں کا شکار رہتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ